اور میں ہوں آمنہ کھٹانا بولیٹن کے آغاز میں بات کریں گے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے میئر بھی براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا وزیر بلدیات پنجاب عبدالعیم خان نے بلدیاتی نظام میں آنے والی تبدیلی کا خاکہ پیش کر دیا کہتے ہیں اکتیارات کو نچلی سطح تک پہنچانے کا وزیر آزم کا وعدہ ہے وعدہ پورا کریں گے جب آپ کا الیکشن ہوگا تو پوری جماعتیں اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی نون اپنا کینڈیڈیٹ دے گی ہم اپنا دیں گے بیپلز پارٹی اپنا دے گی باقی جماعتیں بھی دیں گی اور عوام پوری کی پوری جیسے لاہور شہر میں ہوگا سیالکورٹ میں ہوگا پنڈی میں ہوگا ملتان میں ہوگا فیصل آباد میں ہوگا لورڈ میر لاہور بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے مخالف کہتے ہیں بلدیاتی اسمبلی 319 ارکان کا ہاؤس ہے کوئی مٹی کا برطن نہیں جسے کوئی بھی چوک میں دیوار سے لگا کر توڑ ڈالے بلدیاتی نظام کی تبدیلی پر مضاحمت کریں گے مگر یہ جو ہاؤس ہے 319 کا یہ الیکٹ ہوا ہے پانچ سال کے لیے یہ کوئی مٹی کا برطن نہیں ہے جس کو آپ چوک میں کھڑا کر کے اور دیوار سے لگائیں اور توڑ کر آپ پینک دیں گے جبکہ سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کا میر لاہور کو قرارہ جواب کہا میر لاہور خود مٹی کے بوتھ ہیں اپنے ڈرائیور تک کا تبادلہ تو کر نہیں سکتے نظام خاک چلائیں گے بلدیاتی نظام کو با اختیار کرنا ان کو صرف مٹی کے جو مادو ہیں وہ نہیں بنانے اور یہ اس طرح کا میر جس طرح کا لاہور ہے اس طرح کا میر نہیں ہوگا میر وہ ہوگا جو با اختیار میر ہوگا جس کے ذمہ پورا لاہور شہر ہوگا ایک طرف پاکستان تحقیق انصاف کی حکومت بلدیاتی نظام کی تبدیلی پر تیار نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف نولی کے بلدیاتی حکومت مضاحمت پر آمادہ نظر آ رہی ہے بلدیاتی نظام کا مستقبل کیا ہوگا اس سوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے امران ملک سے جی امران بلدیاتی نظام ہرگز لے کر آنا ہے اور اس سوالے سے ہم نے کہیں پہ بھی وزیراعظم کا مایوس نہیں ہونے دینا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نظام ہے وہ نیچلی سطح تک لے کر جائیں گے تاں کے چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ کر سکے جبکہ کونسلر کے پاس بھی بہت سارے کام ہوں گے وہ علاقے کے لوگوں کو جواب دے ہوگا اور ان کے کام کروا رہا ہوگا اور یہ جو نظام تھا جو انہوں نے نون لیگ والوں نے دوزار تیرہ میں یہ کہتے ہیں جی آٹھ ماں میں بنایا ہے اور جو میئر لاہور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مٹی کا برطنی ہے جس کو دیوار پہ رکھیں گے اور نیچے گرا دیں گے اور اس کو توڑ دیں گے جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میئر لاہور تو حد ایک مٹی کے بوت ہے جو اپنے ڈرائیور کا جو ہے وہ اتبادلہ نہیں کر سکتے وہ لوگوں کو کیا ریلیف دیں گے اسلاحاتی نظام لے کر آ رہے ہیں یہ نظام لوگوں کے لیے ایک اچھا نظام ہے دوزار ایک دوزار تیرہ کیپکی کا نظام جو ہے وہ ملا کر لے کر آ رہے ہیں یہاں پر ہم اپنا نظام تبدیل کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ نیچے سے نیچے اختیارات دینے جا رہے ہیں اور میئر لاہور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اضامت کریں گے وہ یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں جبکہ ان کا یہ کہنا تھا صوبائی وزیر کا کہ یہ اس وقت صورتحال اس کو چل رہی ہے کہ کانسلرز اور چیئرمین وائس چیئرمین جتنے بھی ہاؤس کے میمبر ہوں گے ان کو ہر طرح کے اختیارات دیا جائیں گے تاں کہ لوگوں کے کام ہو لوگوں کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو سیوریز کا مسائل کا سامنا ہے لوگوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے لوگوں کو نیچے جو چھوٹی چھوٹی ڈسپینسٹری ہے بنی ہوئی ہیں وہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کے یہ مسائل دور کیا جائیں گے ہم کوئی ایک کو سامنے رکھ کر اور سارا نظام وزیرالہ پنجاب جیسے صاحب کا وزیرالہ پنجاب تھے انہوں نے ہر پاور پاس رکھی ہوئی تھی اس لئے ان کو آج نیپ جو ہے بھگتنی پڑ رہی ہے ہم ہر سالانہ جو ہے وہ اس کا آرڈٹ کروائیں گے جن کو پیسے دیں گے ان کا چیک انڈ بیلنس رکھیں گے ان کو سامنے لے کر آئیں گے تاں کہ یہ نہ ہو کہ پانچ سال بعد پوچھا جائے کہ فلان جو ہے وہ زلین آزم کا احتساب کیا جائے اس کو نیپ میں بلائے جائے اس کا بالکل ایک انٹرنل آرڈٹ کرا جائے گا ایک ایکسٹرنل آرڈٹ جو انٹرنیشنل فرمز ہوں گی شکریہ عبران ملی کا آپ کا